ناظرین تیلوی پر حملوں کا آغاز ہو گیا ہے اور صرف ایک حملے نے ہی جو اسریل کی ٹیکنولوچیکل برتری ہے اس کو ختم کر دیا ہے اور ان کی گھمنڈی جو ناک ہے اس کو بھی توڑ کے رکھ دیا ہے اس وقت مغربی میڈیا میں کھلے عام یہ رپورٹس آیا ہو رہی ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر جس میں اس حملے کو یمن کی ایک عظیم کامیابی کے طور پر جو ہے وہ مانا جا رہا ہے اور اسے ایک حیران کن حملہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے اسی درمیان ناظرین جو سب سے بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اب یمن پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دیا ہے اسرائیل میں اس وقت اوپن یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ ہمیں اپنی برتری کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے سروائیول کے لیے اور ہمیں بدلہ لینے کے لیے یمن پر حملہ کرنا ہی ہوگا تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ ہی عظیم اللہ کے تازہ ترین جو حملے ہوئے ہیں ان کے اف چار جہاز غرق کر دیا ہیں اور فلسطین نے جو ایمبوشز لگائے ہیں غزہ میں اور ویسٹ بنک کے اندر وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گئے ناظرین پچھلے چوبیس اٹھالیس گھنٹوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک نئے عراق کے اندر ہم ایک نئے فیس کے اندر داخل ہو گئے ہیں جنگ ا اچانک سے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے اور نیکس لیول کے اوپر چلی گئی ہے اب تیل عبیب کو انسیف ایریا جو ہے وہ یمن نے ڈیکلیر کر دیا اور کہا ہے کہ یہاں سے ویکویڈ کر جائیں اور اسرائیل کی جانب سے بھی تیل عبیب کو ہٹل اس میں شامل گیا گیا یعنی کہ میکسیمم ہائی الیٹ والا ایریا جو ہے اس میں شامل کر لیا گیا ہے لیکن اب سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یمن کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت یہ ا رپرائز اٹیک ہوگا پہلے میں ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھ دوں پھر باقی چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ میجر جنرل کہہ رہا ہے اسرائیلی آرمی کا حاضر سرویس اس کا بیان آن ریکارڈ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بہت بڑا ثبوت پہلے آپ کے سامنے اسرائیل سلائیڈ فرام رافا ٹو سنا اور ٹو تہران اب اس میں انہوں نے تہران کی بھی بات کر دی ہے کہ اچانک سے کیا ہوگا کہ اسرائیل اپنا فوکس رافا سے اٹھا کر سنا یعنی یمن کے دارالحکومت اور تہران کے اوپر کر دے گا اچانک سے وہ حملہ کرے گا یمن کے اوپر اور اس کے علاوہ تہران بھی انڈر اٹیک جو ہے وہ آ سکتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہیڈ آف دی سنیک ایران کو کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ ایران ہے اس کے علاوہ دو اور بیانات سنیے دا یمنی آپریشن شفلد دا کارڈز یمنی آپریشن نے جو کارڈز ان کو پوری طرح شفلد یعنی جو بسات ہے جو ایک پوری ہم نے ایک گیم سجائی تھی اس کو اڑا کر رکھ دیا ہے سارے منصوبوں کو کہ ایک ایسے ایران میں داخل ہو گیا ہے جس میں ایک تو اسرائیل سیف نہیں ہے اس کی پوریشن بلکل سیف نہیں ہے اور کسی بھی وقت اس کی پوریشن جو ہے وہ ایک ایر اٹیک کے انڈر اٹیک آ سکتی ہے جس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکے گا جس کے اوپر سائرنس بھی نہیں بجیں گے یہ جو حملہ ہوا ہے ڈرون کا اس میں ایمن سائرنس تک نہیں بجے ڈیٹیکٹ کرنا اور انٹرسپٹ کرنا دور کی بات ہے کہ اب وہ جو اسرائیل کی ائر سپیرارٹی تھی ساری اسلامی ورلڈ کے اوپر تھی اسرائیل کی ائر سپیرارٹی اور ایک خاص پلان کے تحت ایک خاص سازش کے تحت ایک خاص منصوبے کے تحت اسرائیل کو یہ برتری حاصل کروائی گئی تھی اور اس کے سامنے کسی اسلام ملک خاص کر میڈل اس میں یہ کسی کو ائر سپیرارٹی حاصل نہیں تھی تاکہ کوئی اسرائیل کے اندر آ کر سٹائک نہ کر سکے اور اسرائیل جب چاہے مسلم ملکوں کے اندر آ کر سٹائک کر سکے ٹھیک ہے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایبسلیوٹ ائر سپیرارٹی جو ہے وہ ہماری ختم ہو چکی ہے تو یہ بہلال ہم نے آپ کے سامنے ثبوت رکھا کہ وہاں پر اوپنلی ڈسکرشن ہو رہی ہے کہ ابھی ہم حملہ کر سکتے ہیں یمن کے اوپر اور یہ ہمارے لیے اب نہ گزیر ہو گیا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے بھی یہاں پر ہو کر گئے ہیں ان کے جو گھمنڈ ہے وہ لال ساگر میں دفن ہوا ہے ان کی ہجمنی لال ساگر میں دفن کر دی گئی ہے تو تمہارے بڑے عبرتناک شکست کے ساتھ یہاں سے نکلیں یہ جو سینٹ قوم کے کمانڈر کی جانب سے امریکی اے ڈیفنس کو خط بھیجا گیا ہے کہ ہم یمن کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ اس سے بڑی عبرتناک شکست کیا ہے کیا اس سے پہلے بھی سینٹ قوم نے میڈل اس کی کسی صورتحال کے اوپر یہ خط لکھ کر بھیجا کہ ہم جناب فیل ہو گئے ہیں تو امریکہ تو کبھی بھی فیل نہیں ہوا تو تمہارے بڑے یہاں پر عبرتناک شکست کھا کر گئے تو تم یہاں پر آنا چاہ رہے ہو اس یمن سے لڑنے کے لیے جو آج اسیم ترین دا گریٹ یمن کے طور پر دکھا جا رہا ہے اچھا تم بارڈر کے اوپر بیٹھیں حضباللہ سے لڑ نہیں سکتے تم ایون حماس سے نہیں لڑ سکے جس کا تم نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور تم دو ہزار کلومیٹر دور آ کر اس یمن سے لڑو گے جس نے امریکہ برطانیہ اور پورے یورپ کو شکست دے دی ہے انہیسنس کے پوری دنیا کو شکست دے دی ہے اس یمن سے آ کر تم لڑو گے تو شوق سے آؤ میں تو کہہ تھا یمن کے لیے اور یمن یہ سوچ رہا ہوا گا کہ اس کے لیے تو یہ اچھا سنیریو ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ کہ اس کو تو دو ہزار کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے تو اگر یہ آ جائیں گے دروازے کے اوپر تو بڑے شوق سے آؤ یمن کے حملے جاری رہیں گے ان کا آغاز ہو گیا ہے تل اویو اب مسلسل اور تمام اسرائیلی شہر جو انڈر اٹیک ہوں گے اچھا اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یمن نے جو ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اسرائیلی ائر فورس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے یعنی اس کو انگیج ڈیفرنٹلی کر لیا ہے جب حزباللہ کی طرف ان کا سارا فوکس تھا تو اب ان کا فوکس یمن کی طرف بھی ہو گیا ہے یعنی پچھلے سینیریو کی طرف جائیں حماس لڑ رہی تھی تو حزباللہ آ گئی تو اسرائیلی فوج ڈیوائیڈ ہو گئی حزباللہ نے لاکھوں کی اسرائیلی فوج کو لیبنان بورڈر کے اوپر انگیج کر لیا اب وہ جو سارا فوکس اسرائیلی ائر فورس کا لیبنان کی طرف ہو رہا ہے تو یمن آ گیا تو ان کی ائر فورس ڈیوائیڈ ہو گئی کہ بھائی اب یہ جو ادھر والا بورڈر ہے اب بورڈر والی تو ایسے بات ہی نہیں رہی کہ تمام شہر انڈر اٹیک آئیں گے تو ان کی ائر فورس کو بھائی یمن سے بھی تو بچنا ہے ان کے حملوں کو بھی تو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو ان کی ائر فورس صرف اب لیبنان کے اوپر توجہ نہیں دے سکتی تو یہ ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ یمن نے حاصل کی ہے باقی آپ نے اسرائیلی میڈیا کے شبانی سنا کہ انہوں نے خود کتنی بڑی شکست مانی اور یہ بتایا ہے کہ جو اسرائیل کی ریالٹی ہے وہ یکسر کس طرح سے بدل گئی اور ایک نئے عراق آغاز صرف ایک حملے سے ہو چکا ہے اور جو نقابل تسخیر ریاست اور جو انویزبل آرمی اسرائیل کہی جاتی تھی سات اکتوبر سے پہلے پہلے اس کا حشر نشر کیا ہو گیا ہے اور بالکل جیسے ابراہیم رئیسی شہید کہا کرتے تھے کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے تو وہ آج بالکل حقیقی معنوں میں آپ کے سامنے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے اسرائیلی فوج آج کہاں پر ہی ہے وہ بالکل لڑنا نہیں چاہتی اور دنیا کے پر واضح ہو گیا کہ ہمیشہ ویسٹ نے آ کر اسرائیل کو بچایا ماضی کی جنگوں میں بھی اگر اسرائیل اکیلا لڑتا تو اسرائیل کب کا ختم ہو گیا ہوتا اس کو امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی اور سب نے آ کر مل کر بچایا اور ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ پیشلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ امریکی فوج براہ راست انٹروین کر گئی ہے لیکن آج جس طرح ریالیٹی بدل چکی ہے آج کیا ویسٹ بھی آ کر ان کو بچا سکے گا یمن نے مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اب وہ بات بھی چلی گئی ہے آگے چلتے ہیں ناظرین نیو یوک ٹائم کی ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ نیو یوک ٹائم اگر آپ کہیں کہ ویسے تو سارا ویسٹ کا میڈیا ہی پرو اسرائیل ہے ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے لیکن نمبر ون اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ امریکہ کا نمبر ون چینل کونسا ہے امریکہ کا نمبر ون میڈیا آوٹلیٹ کونسا ہے جو پرو اسرائیل ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ نیو یوک ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اس کی ذرا یمن کے اوپر ریپورٹ دیکھئے ایسے خفیہ ویپن ہے ایسے خفیہ ائرکرافٹ جس سے آل ریڈی اسرائیل ڈر رہا تھا اس کا مظاہرہ ہو گیا ہے اگر یہ واقعیتاً ہیڈن ائرکرافٹ ہے اور پہلے استعمال نہیں ہو اور پہلی بار ڈسکور ہوا ہے تو یہ ایکسز آف ریزسٹنس کے لیے انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ ہوگی یعنی وہ اس پر بہت خوش ہوں گے ڈیفینیلی وہ ہیں بھی صحیح ایک اور غاتک مزال کے ساتھ نیو یوک ٹائم اس کو کمپیر کر رہا ہے اس حملے نے اسرائیل کو اس طرح سے بھی خوف میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ جب ہم عزباللہ سے جنگ کرنے جائیں گے تو وہاں پر کون کون سے ہیڈن ویپن وہاں سے کون کون سے سرپرائزز وہاں سے کون کون سے اتیار کون سے ڈرونز جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئے جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے وہ وہاں سے ہم پر فائر ہوں گے اور ہماری بیکنس تو سامنے آگئی ہے دیکھیں یہ اب ایکسز آف ریزسٹنس کو پتا ہے کہ اسرائیل کا اے ڈیفنس کیسے کام کرتا ہے کون سے روڈ سے ڈرون بھیجیں گے تو اسرائیل کا اے ڈیفنس کام نہیں کر سکے گا اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میکسیمم اگر کوانٹیٹی بڑھا دی جائے تو بھی اسرائیل کا اے ڈیفنس فیل ہو جاتا ہے اور بھی ان کو بہت سارے راز پتا چل گئے ہیں تو اب اسرائیل میں یہ شدید خواب پائے جا رہا ہے کہ حزباللہ سے جنگ کرنے گئے تو وہاں پتا نہیں کیا کیا حزباللہ لے کر بیٹھا ہوئی اگر یمن یہ کچھ لے کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ نیو یک ٹائم آگے دیکھئے دا مارک واس پینٹڈا ڈارکر کلر اس میں ڈارک کلر کیا ہوا تھا تو ایویڈ اے ڈیفنس اب دیکھیں یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یمن کو کیسے پتا چلا کہ اسرائیل کا اے ڈیفنس اگر ہم اپنے ڈرون کے اوپر ڈارک کلر کر دیں گے تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے ان کے اے ڈیفنس سے بچنے کے لیے یعنی ملٹیبل ٹیکنیکس ہیں کہ الاد سے ہوتے ہوئے آپ نے ایجپٹ کے بارڈر کے اوپر گئے اور ایجپٹ کے بارڈر سے میڈیٹرینئر میں داخل ہوئے اور پھر ادھر میڈیٹرینئر سی سے آ کر حملہ کیا تو ملٹیبل چیزیں ہیں نا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی ڈارک کلر کرنا ہے تو یہ ان کو کیسے پتا چلی انٹرسنگ سوال ہے نا یہ ساری ٹیکنیک ہے کہ اس میں فیول ٹیک تھا بڑا اور بڑا ایک انجن تھا جس نے اس کو ہیلپ کیا تیلویو تک پہنچے دے ایک لیے نو گھنٹوں کا یہ ائر ٹریول تھا تو یہ کون سے سائزدان بیٹھے ہیں یمن میں اچانک سے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ ڈرون بنانا شروع کر دی ہیں انہوں نے یہ جو بھی سائزدان بیٹھے ہیں جہاں سے بھی بنائے جا رہے ہیں لیکن یہ فائر اسرائیل پر ہوں گے ہر طرف سے جو بھی ان کو بنا رہا ہے ایران بنا رہا ہے یا دائلیکٹی یہ رشیہ سے آ رہا ہے یا یمن میں یہ بن رہا ہے کیونکہ یمن نے تو کل یہی کہا ہے کہ یہ لوکلی میڈ ڈرون ہے جو بھی ہے لیکن اسرائیل اور ویسٹ کی سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو یہ ایک اہم چیز ہوگی اب ناظرین یمن کے تازہ ترین حملوں کی جلدی جلدی تفصیلات پھر حضب اللہ کے حملے آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین یمن نے تین سے چار اٹیکس اس کے ابھی تازہ ترین رپورٹ ہوئے ایک ناظرین جہاز کو غرق کیا ہے سکسٹی فور نوٹیکل مائل فرام دی یمنی پورٹ اور اس کے کیپٹن نے اس جہاز کے کیپٹن نے کنفرم کیا ہے یوکے میری ٹائم نے اس کا بیان چلایا ہے کہ دو دھماکیں ہمارے جہاز کے اوپر ہوئے ہیں پھر ایک سکسٹی ون نوٹیکل مائل کے فاصلے کے اوپر ہوا ہے پھر ایک ایٹی تھری نوٹیکل مائل کے فاصلے کے اوپر ہوا ہے اور تینوں جو حملے ہیں وہ ریڈ سی کے اندر ہوئے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹھالیس گھنٹے پہلے یمن کی جانب سے یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہ میڈیٹ سی اور جو انڈیا نوشن ہے بہرے ہند ہے اس کے اندر اپنے حملے اسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا نوشن میں جنگ پھیلے گی تو ساؤتھ ایشیا بھی اس کے لپیٹ میں آئے گا کیونکہ اسرائیلی جہاز ادھر ساؤتھ ایشیا میں گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے نا ادھر آتے جاتے رہتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا اس کے لپیٹ میں آنے والا ہے یعنی ہم سب بھی اس کے لپیٹ میں آنے والے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور وہ ہونے والے ہیں اب یہ گھنٹوں کی گیم میں زیادہ لمبی چوڑی گیم نہیں ہے جب تیلے ویپ پر حملہ ہو گیا تو پھر باقی تو پیچھے چیزیں چھوٹی رہ گئی نا اچھا اب آجاتے ہیں ناظرین اگلا جو صورتحال ہے ایراک کی جانب سے ہائفا کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور ارکاب کروز میزالوں کے ساتھ یہ اٹیک ہوا ہے اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک ایراک کون سا روٹ استعمال کرتا ہے وہ نہیں پتا ملکہ ایراک ہے نا ایراک کیا جارڈن کی ٹیٹری سے گزر کر جاتا ہے ایراک کیا سیریا میں سے ہوتے ہوئے گولان ہائٹس میں سے ہوتے ہوئے پھر آگے کس طرف سے ہی جاتا ہے اور ہائفا کو اٹیک کرتا ہے ہائفا تو میڈیٹرینین سی کے اوپر ہے تو وہ کون سا روٹ استعمال کرتا ہے یہ ویسے ابھی تک اس کے اوپر ریپورٹ شیئر نہیں کی گئی کیونکہ یہ تو ڈیفنیٹ ہے کہ وہ جارڈن سے نہیں جاتے یہ بھی ڈیفنیٹ ہے کہ وہ سارا اسرائیل گزر کرنی جاتے ٹھیک ہے تو یہ کون سے روٹ سے جاتے ہیں یہ ایک معاملہ ابھی تک بنا ہوا ہے اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں تو ہزباللہ کے تازہ ترین حملے اور جس میں انہوں نے اسرائیلی جو آفیسرز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے کئی ایک ہیڈکوارٹرز کو ناظر نشانہ بنایا ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیلی آرمی نے ادھر لیبنان والی سائیڈ کے اوپر حملے اسکلیٹ کر دیئے ہیں اور ان کی جانب سے خبر یہ آئی ہے کہ جو ہزباللہ کی ویپن سٹوریج ہے اس کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے تو کروس بورڈر جو اٹیکس ہیں ان میں بیسیکلی اضافہ ہو گیا ہے اچھا اب میں ہزباللہ کی تفصیلات آپ کے ساتھ رکھتا ہوں الجزیرہ کی یہ ریپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ افیسرز کو لیلت ہیڈکوارٹر کے اندر اٹیک کیا گیا اور ان کی کنفرمڈ کیویلٹیز وہاں پر ریپورٹ ہوئی ہیں کہیں پر جہاد مزائل ہیں کہیں پر فلق ہیں کہیں پر کوئی اور مزائل استعمال کیا جا رہا ہے یمن نتنے مزائل لے کر سامنے آ رہا ہے ہزباللہ اپنی یعنی ہزباللہ نے اٹلری کے ساتھ اسرائیل کے جو اٹلری پوزیشن ہے اس کو نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ گیترنگ آف سولڈر جو المنارہ سائٹ ہے وہاں پر نظرین اٹیک کیا گیا ہے میں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور المہدین ریپورٹ کر رہا ہے فائرز آر سٹل برننگ ان رویسہ تالم سائٹ بہت گھنٹے پہلے جو رویسہ تالم کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کی آگ ابھی بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے بجائی نہیں دا سکی کیونکہ ویسے بھی اسرائیل کی جو مشینری ہے نا ان کی انتظامیہ ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ہر طرف بھائی تیل عویم میں آگ لگنا شروع ہو گئی ہے تو وہ کہاں کہاں پر اپنی فائر برگیٹ بھیجیں گے کیسے کیسے آگ بجائیں گے ایک ایریا تو اب رہا نہیں علاج سے لے کر ہائفہ سے لے کر تیل عویم سے لے کر وہ اوپر سفید سٹی سے لے کر مرون سے لے کر سی آف گلیلی سے لے کر گلان ہائٹس تک جگہ جگہ تو اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے تو یہ ناظرین حزباللہ کے تازہ ترین حملوں کی مختصر تفصیلات ہیں اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی اہم چیز رکھنے جا رہا ہوں اراک میں ایک اور تنظیم ہے جو سامنے آئی ہے اور انہوں نے حملوں کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے سپورٹ کا بھی اعلان کیا ہے ملعب کوارڈینیٹڈ اٹیکس کے نام سے اور یہ ہے حزباللہ برگیر ایک حزباللہ ہے جو لیبنن میں آپریٹ کرتی ہے ایک حزباللہ اراک میں آپریٹ کرتی ہے وہ الگ حزباللہ ہے ان کا اپس میں ملعب یہ نہیں ہے کہ یہ حزباللہ کی دوسری برانچ ہے اراک کے اندر وہ الگ سے تنظیم ہے لیکن نام اس کا بھی حزباللہ ہے تو انہوں نے اپنا نام اب تھوڑا سا حزباللہ برگیرز رکھ دیا ہے پہلے خالی حزباللہ تھی تو ان کا بیان صاحب نے آیا کہ ہم کس طرح سے اپنی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں اصل میں پتہ کیا ہوا ہے یہ جو یمن اٹیک کیا ہے اس نے باقیوں کو بھی ایک انسپاریشن دیا ہے کہ اچھا واقعتاً اسرائیل مکڑی کے جارے سے کمزور ثابت ہو رہا ہے اچھا تیل عویف کے اوپر اٹیک ہو گیا اور ان کے بندے مارے گئے ہیں تو باقی تنظیمیں بھی اور پھر دیکھیں نا کہ یمن اب فرانٹ فوڈ کے اوپر ہے عظمت اس کی ہو رہی ہے تو جو اس جنگ میں نہیں لڑے گا اس کو دنیا اور خود اسلامی ورل کیسے یاد رکھے گی ان کی پھر کیا کریڈی بلٹی رہ جائے گی یعنی ایک تنظیم ہے کوئی ایک ملک ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مظلومہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے لیکن جب دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے اس کے لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمن تو فرانٹ فوڈ کے اوپر ہے تو کلیم یہ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے تو ان کی کریڈی بلٹی زیرو ان کی عظمت زیرو اس لیے بھی اب سب کی مجبوری بن گئی ہے لیکن بہرحال یہ ایکسز ایف ریزیسٹنس ہم آپریشنز کے اوپر مبارک بات پیش کرتے ہیں اس نے اسرائیل کی جو ایرو گینس ہے اس کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا یہ جو اسرائیل کی ایرو گینس ہے جتنا اس ایرو گینس نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہے اسلامیک ورلڈ کو تکلیف دی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے صرف ان کی ایرو گینس نے ظلم کرنا اوپر سے مظلوم بن جانا اور وکتمز کو ہی ظالم قرار دے دینا اور ظلم کو جاری رکھنا تمام دنیا کی مضمت کے باوجود یہ ایرو گینس کی انتہا ہے دنیا میں یہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہم پوری طرح سے تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے اب یہ انہوں نے حضب اللہ لیبنان والی کی تعریف کی ہے جو پریسائز اٹیکس کی ہے اور ہیوی لوسز اسرائیل کو پہنچائے ہیں اسرائیلی مڈیا کا ایک بیان دیکھئے نو مہینوں کی جنگ کے بعد ہماری کامیابی یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہمارا نورت ہے جو کہ سرزو شداب اور پہاڑ اور جیلیں کیا کیا وہ ایک سہرا بنا کے رکھ دیا ہے اجار کے رکھ دیا ہے حضب اللہ نے اب میں آپ کے سامنے غزر ویسٹ بنگ کی تفصیلات رکھتا ہوں غزہ سے ایک بڑی خبر آپ سے شیئر کریں گے نسی نے ایک گاڑی کو تباہ کیا گیا ہے اور چار کیجویلٹیز اس وقت ریپورٹ ہو رہی ہیں الکسام برگیڈ کی جانب سے یہ حملہ ہوا غزہ میں ایک ویکل کو تباہ کیا گیا چار اسرائیلی فوجیوں کی حلاکتیں وہاں پر ہوئی ہیں اور ویسٹ بنگ میں لڑائی جاری ہے جینن برگیڈ اور الکدس برگیڈ کے کچھ جوائنٹ آپریشنز ہوئے ہیں ان دو تنظیموں بتا رہے کہ ہم نے جوائنٹ عملے کیے ہیں کئی ایک ایکسز کے اندر اور ڈیریکٹ ہٹس ہم نے اچیو کیے ہیں اس کے علاوہ قسام برگیڈ تلکرام گورنیٹ میں بتا رہی ہے جو پہلے سے ہم نے کئی ڈیوائس لگا رکھی تھی جب اس کے درہ فوج آئی تو ہم نے وہ ایکسپلوڈ کر دی اور اس میں ان کی گاڑیاں بھی تباہی ہیں ان کے فوجی بھی مارے گئے تو یہ اس وقت کے تمام فرنٹس کی میرے خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ نے رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جائے دیجئے اللہ